موسیقی انہیں پورے پانچ سال نہیں کرنے دیے جاتے ہیں انہیں کسی نہ کسی طریقے سے ناہل کر دیا جاتا ہے یا قتل کروا دیا جاتا ہے بات شروع کی جاتی ہے لیاقت علی خان صاحب سے کہ لیاقت علی خان صاحب کو بھرے جلسے میں قتل کروا دیا گیا تھا اور اس کے بعد پھر ایک لمبا سلسلہ ہے ذروفہ کارلی بھٹوں پر بات آتی ہے منطحب وزیراعظم کو عوام کے مقبول ترین لیڈر کو جوڈیشن مرڈر کر دیا گیا ان کا پھر کہا جاتا ہے کہ نواز شریف ہو یا بینزی رو انہیں کام نہیں کرنے دیا جاتا بہت زیادہ اس میں مداخلت ہوتی ہے پھر یہ کہتے ہیں کہ نواز شریف تھے بارک تبر انیس سن نینوے کو انہیں جلاب وطن کر دیا گیا پھر دوبارہ دو ہزار سترہ میں انہیں بجوا دیا گیا پھر دو وزرائعظم پاکستان پیپلز پارٹس ہیں جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ منطحب وزیراعظم جوتے ہیں ان کو یا تو گلہ کار دیا جاتا ہے یا انہیں اقتدار سے علاق کر دیا جاتا ہے تو یہ سب کچھ منطحب وزیراعظم کے ساتھ ہی کیوں ہوتا ہے یہ بات ہمارے کالموں میں ہمارے پروگرامز میں تسلسل سے کہی جاتی ہے لیکن آج صورتحال ذرا مختلف ہے آج جو وزیراعظم ہیں جناب نواز شریف صاحب ان کو بھی انساء مل رہے کل ان کی ناہلی ختم کر دی گئی ہے تو اب یہ جو تاثر تھا کہ وزیراعظم کے ساتھ بڑا ناروہ سلوک ہوتا ہے جی انہیں ناہل کر دیا جاتا ہے انہیں اقتدار سے نکال دیا جاتا ہے سیاست سے اوٹ کر دیا جاتا ہے تو نواز شریف صاحب کی پانچ سالہ ناہلی تھی محترم ناظرین چیف جسر صاحب اکسان نے یہ اعلان کیا تھا انہوں نے کوڈ میں اعلان کیا تھا جب وہ سماعت کر رہے تھے انہوں نے کہا تھا کہ ہم گیارہ تاریخ کو اس کا فیصلہ دیں گے لیکن جب انہیں بتایا گیا کہ دس تاریخوں تو تمام ٹربیونرز نے حتمی طور پر فیصلے کر دینے ہیں اور نواز شریف صاحب کے خلاف ہلکہ دو سو تئیس سے یہ جو ایک موو ہوئی ہے کہ جناب ان کے کاغذات کیسے منظور ہو جاتے ہیں جبکہ ابھی تک سبریم کورٹا پاکسن کا فیصلہ نہیں ہے تو کل اتنی اجلت میں پھر فیصلہ دیا گیا انہوں نے کہا جی یہ فیصلہ محفوظ تھا ہم نے سنا دیا ہے کہ ناہلی جو ہے وہ صرف پانچ سال کے ہوگی تو کوئی بھی تاہیات ناہل نہیں ہے انصاب ملا اور دوسرا یہ کہ پاکسن پیپلز پارٹی کے جو بانی چیئرمن ہیں جناب ظلفکار لیبھٹو صاحب ان کا کیس جو تھا اس پر ایک پینڈی کیس بارہ سال کے بعد اس کی اچھنوائی جو ہے وہ بھی کل پہلی دفعہ ہوئی ہر چند کے وہ فروری کے آخری ہفتے میں اب چلا گیا اس کی کیا مسئلہ تھا ہے یہ تو چیپ جسٹر صاحب پاکسن جانتے ہیں لیکن انہوں نے کہا کہ ہم اس کو فروری کے آخری ہفتے میں آپ سنیں گے تو لگ رہا ہے کہ بھٹو کو بھی انصاب ملے گا بے شک ان کے مرنے کے چالیس سال بعد ملے گا لیکن لگ رہا ہے کہ بھٹو کو بھی انصاب ملے گا کل جو بات ہوئی وہ لمبی گفتگو ہے آج میرے پاس پاکستان کے گجرانوالک کی نام اور شخصیات موجود ہیں میرے ساتھ موجود ہیں پاکستان پیپس پارٹی سے تعلق ہے جناب چودر اشرمجی صاحب وہ سیاسی شخص ہیں جنہوں نے ذلفکار علی بھٹو کے ساتھ کام کیا یہ تب سٹوڈنٹ لیڈر تھے اور ان کو سٹوڈنٹ لیڈر تھے اور انہیں جیل میں ڈال دیا گیا تھا میٹرک ارزرٹ انہوں نے جیل میں سنا تھا اور ان کے خلاف یہ مقدمات بنائے گئے تھے کہ یہ دہشت گرد ہیں انہوں نے جناب الظلفکار بنائی ہے اور ان کے گھر میں گرنیڈ ہوتے ہیں وغیرہ وغیرہ تب یہ ان کی عمر چودہ پندرہ سولہ سال تھی چوری صاحب کا پھر مخترمہ کے ساتھ ایک طویل سفر ہے مخترمہ کے ساتھ انہوں نے بہت زیادہ کام کیا پاکستان پیپس پارٹی کا جھنڈہ کبھی سارے نگوہ نہیں ہونے دی گیا مخترمہ کی وفات کے بعد بھی یہ ان لوگوں میں سے ہیں جنہوں نے پاکستان پیپس پارٹی کو ایک لمحے کیلئے نہیں چھوڑا جناب آصف علی زرداری کے ساتھ کھڑے رہے پھر بلاور بھٹو زرداری نے جب کمانڈ سنبھالی تو یہ واحد بندے جنہوں نے یہ نہیں کہا کہ وہ کم سینہ ہے وہ میرے بیٹوں کی جگہ پہ ہیں میں ایک چھوٹے سے بچے کو اپنا لیڈر کیسے مان لو آج بھی بلاور بھٹو زرداری کو اپنا لیڈر کہتے ہیں کہتے ہیں کہ میں بھٹو کے فلسفے کے ساتھ کڑوں میری آخری سانسہ میں پاکستان پیپس پارٹی کے ساتھ ہوں جناب صدی اللہ علیہ وسلم جیس صاحب میرے ساتھ موجود ہیں اسی طرح ایک بہت بڑے قانون دان ہیں بہت سارے حوالے ہیں نامور قانون دان جناب محمد اسرائیل ایڈوکیٹ صاحب صرف یہ حوالہ نہیں ہے کہ وہ آپ قانون دان ہیں پولٹیکلی بہت رینون آدمی تجزیہ کار ہیں بہت بڑے اور سوشل سیکٹر میں ہماری جسے سیول سوسائٹی کہتے ہیں یہ چیمبر آف سیول سوسائٹی کے پریزیڈنٹ ہیں اور ہر جگہ پہ موٹیویشن سپیکر ہیں ہر جگہ پہ سیول سوسائٹی کی نمائنگی کرتے ہیں انجیوز فورم سے تعلق ہے تمام انجیوز بڑی عزت کی نگاہ سے نہیں دیکھتی ہیں ان کے حالات حاضرہ پر بڑی نگاہ ہے اور سوشل سیکٹر میں اتنی زیادہ خدمات ہیں پاکستان میں کہ انہیں اب لوگ عبدستاری دیسانی کہنا شروع کر دی انہوں نے اتنی خدمات ہیں تو آج میرے ساتھ محمد اسرائیل ایڈوکیٹ موجود ہیں میرے ساتھ چوری اشرمجید صاحب موجود ہیں تو میں چوری صاحب سے سوال شروع کرنا چاہوں گا اسلام علیکم چوری صاحب جوالیکم صاحب چوری صاحب ذرفہ کارلی بھٹو صاحب کو جوڈیشن مرڈر انہیں کہا جاتا ہے کہ عدالت نے ایک فیصلہ دیا تھا اور تین دو کی مناسبت سے تناسب سے ایک فیصلہ دیا اور ذرفہ کارلی بھٹو صاحب کو اس مقدمے میں سزائے موت دے دی گئی جس کا ان سے کوئی تعلق نہیں تھا اور جو ایف آئی آ تھی آج بھی اسے دیکھا جائے ہمارے پاس ہمارے ملک کے نامر قانون دان بھی موجود ہیں ہم ان سے بھی پوچھیں گے کہ مشورہ جو تھا کیا اس میں سزائے موت ہو سکتی تھی کہا جاتا ہے کہ تا فوجی جو عدالتیں تھی چونکہ عمریت ہی ملک میں وہ ازاد نہیں تھی تو جو فیصلہ آیا وہ تاثر پر مبنی تھا انہوں نے ایک ریفرنس موو کیا تھا صدارتی ریفرنس تب تو نہ سنا گیا لیکن کور بارہ سال کے بعد اس کی باری آئی ہے فائزی ساکھ قاضی جو ہیں ایک سابق وزیراعظم کو انصاف دینے جا رہے ہیں ایک سابق وزیراعظم کو انہوں نے انصاف دے دی ہے ان کی تاہیات نہلی ختم کر دی ہے تو یہ جو تاثر تھا کہ جو منتحب وزرائے آزم ہیں جناب ان کے ساتھ ستیلوں والا سلوک ہوتا ہے ان کو مرڈر کروا دیا جاتا ہے انہیں ناہل کر دیا جاتا ہے انہیں جلاب اتنی پر مجبور کر دیا جاتا ہے ایک تو یہ بتائیے کہ جنرل فائزی ساکھ قاضی صاحب جو کر رہے ہیں جیو جسر صاحب پاکستان کیا آپ بڑے مطمئن ہیں کہ وہ جو بھی کر رہے ہیں وہ انصاف مل رہے ہیں سب کو وزیراعظم کو بالخصوص بسم اللہ الرحمن الرحیم جانا صاحب آپ کا اور ایف ایم نیوز کی پوری تیم کا بہت شکریہ جیسا آپ نے کہا کہ زلوکاری بٹو وہ تختہ دار پر چڑھا دیا گیا یہ تو اس وقت ان کو بھی پتا تھا جو کام کرنے جا رہے تھے جیسا کہ انہوں نے اگر قادرینیت کا وہ مسئلہ حل کیا تو جب وہ سین کر رہے تھے تو انہوں نے اسی وقت کہا کہ میں آپ اپنے یہ موت کے پروانے پر سین کر رہا ہوں تو یہ اس وقت ہی پتا تھا کہ جب وہ دنیا کے نقشے پر ایک چھوٹے سے ملک کو عالمی بلاقوں کے مقابلہ میں لاکھڑا کیا تمام مسلمان ممالک پنتالی مسلمان ملکوں کے سربراہوں کو لاہور کٹھا کیا اور اس وقت انہوں نے یہ ان کو ایک وینس دی کہ آپ جو پیسہ آپ نے ورڈ وینگیا دوسرے غیر اسلامی ممالک کے بینکوں میں رکھا ہے جو آپ نے رکھا ہوا ہے یورپیہ ممالک میں اسلامی ممالک میں رکھا وہ آپ لے گئے ہیں اس سے ہم اسلامی بینک ایک بناتی ہیں جس کی بنیاد انہوں نے لاہور میں یہ وہ جو اب اسٹیٹ بینک ہے وہ اسلامی ایسر میں اسلامی بینک یہی بینک بنائی گئی تھرور نے یا اسلامی بلاک نے تمام اس وقت دور میں یہ دیکھی ہے کہ جو لیڈر تھے تمام دنیا کے ایسے لیڈر تھے کہ وہ صدیوں بات پیدا تمام کرنک زافیز یاسر رفات لے لیں فیصل صالح یاد لے لیں ہیتی مین لے لیں جو بھی تھے وہ بہت بڑے نام تھے شاہ فیصل یا غیر مسلم بھی جو تھے انڈیا میندرہ گندی یا صدق کینڈی جو بھی تھے دنیا کے بڑے لیڈر تھے یا امریکہ کا وزیر خارجہ سنجر کو دیکھ لیں تو انہوں نے زلوکاری بٹو نے ایک پلیٹ فارم مسلم مانو کے لیے تشکیل دیا اور ایٹمی بلاگ ایٹمی بم کی بھی اور یہ مسلم بلاگ کی بھی ایک بنیاد رکھی یہ بھی ایک عالمی سامراج کے لیے جو ہے بہت بڑا چیلنج تھا انہوں نے اسے وقت ایک دہرہ لگا لیا یہ لیکن یہ دیکھیں جو عالمی شیشناک تھا انہوں نے ادھر سے اپنے ہی ایجنٹر ڈونڈنے شروع کر دیئے تو جس کی وجہ سے آپ دیکھیں کہ کچھ لوئے مظلوم توقعوں کو یا عوام کو عزت دلوانے کی خاطر یہ وحد لیڈر تھا ذلوکاری بٹو یہ ہیسٹری میں دیکھ لیجئے گا کہ جس کی ہزاروں مربع زمین تھی انہوں نے اپنی زمین پہلے بانڈ کے غریبوں کو اپنی زمینیں بانڈ دیں اپنا بیسہ بانڈ دیا ساکھ کچھ غریبوں میں بانڈ دیا اور روٹی کپڑا مکار یہی ہوتا تھا کہ پہلی بار پاکستان کی تاریخ میں شناہد شناہد کار یا پاس بورٹ دیا گیا جس کے وجہ سے بہت دنیا ادھر باہر چلے گئے ایک ٹوٹا ہوا ملک ملا جس کو کبھی ذلوکاری بٹو نے کبھی کسی تقریر میں سنا اپنے کہ کہا ہو کہ مجھے یہ ٹوٹا ملک ملا یا مجھے پہلے لوٹ گئے پہلے یہ کھا گئے یہ کبھی بھی پیپلز پارٹی کی قیادن نے کبھی یہ کہہ انہوں نے ڈیلیور کیا ذلوکاری بٹو صاحب کے دور میں ملک کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کیا اور عالمی بلاقوں کے مقابلہ میں لا کھڑا کیا یہ دیکھیں کہ مسلمان ممالک میں سے صرف واحد یہ ملک تھا جو ایٹمی طاقت بھی بنا تو ان کو وہ بڑا منع کرتے تھے ذلوکاری بٹو کو کہا گیا تھریٹ دیئے گئے کہ یہ آپ کی جان کے لیکن ان کو پتا تھا مرنا تو ہے قیامت اگزوں نہیں جی لینا انہوں نے اس پہ کام کرتے رہے اور یہ جو قادیانیت کا مسئلہ تھا یہ انہوں نے ہسٹری میں جو پاکستان بننے سے پہلے کا یہ مسئلہ تھا انہوں نے یہ بھی حل کیا اور اللہ کے سب سے پیارے اور سچے نبی کو کہا کہ یہ آخری نبی ہے یہ آپ کے آئین میں بھی یہ شامل ہو گیا پاکستان کو پہلا آئین بھی دیا جو کہ عالمی بلاکوں کو یہ کبھی بھی نہیں چاہتے تھے کہ دنیا کے ملک میں یہ چھوٹا سا ملک جو ہے وہ ترقی کر کے ان کے مقابلے میں آ کھڑا ہوئے اس وجہ سے انہوں نے ادھر اپنے ہی اجنڈ خریدے جنہوں نے ذلعہ کاری بٹو کو اس ملک کو عالمی بلاکوں کے مقابلہ میں کھڑا کرنے سروکنے کے پداش میں پداش میں تختہ دار پہ چڑھا دیا گیا تو اب جیسے آپ نے کہا کہ قاضی فیضیزہ صاحب یہ تو دیکھیں میرا قائد بلاول بٹو جب سپریم کورٹ میں پیش ہوتا تو اس نے مسکراتے ہوئے کہا کہ ہمیں پہلی بار سپریم کورٹ ادارہ جو انا ازاد ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے اگر الیکشن آٹھ فروری سے آگے گے تو پھر آپ کی ازادی پہ سوالیہ نشان ہے انگلیاں اٹھیں گی آپ کی ازادی پہ آپ نے یہ الیکشن کو مچھوڑ قرآن ہے میرے قائد کے علاوہ پاکستان میں کوئی بھی سیاسی پارٹی چاہتی ہی نہیں کہ الیکشن کروئے ہیں اور ان کے علاوہ کسی کے پاس معاشی طور پر اس ملک کو نکالنے کے لیے پانچ سال کے اندر اندر کسی کے پاس یہ اجنڈا بھی نہیں ہے بلکہ ٹھیک بہت شکریہ اچھا محمدی سیڈ ایڈوکیٹ صاحب سر آپ کا بڑا وی ان ہے آپ ہر روز عدالت میں ہوتے ہیں یہ ساری چیزیں جو کانونی موش آپ کے سامنے ہوتی ہیں سر پاکستان کی ہسٹری میں جیسے بلاول بٹو زرداری صاحب نے ان کی قبر کو انصاف مل رہے ملنے جا رہے اور دوسرے وزیر اعظم ہے جناب نواز شریف صاحب جن کی تاہیات نہلی ختم کر دی گیا بڑی ایمرجنسی میں تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ سچ مچ ایک وزیر اعظم بیچارہ ایسا بھی ہے جسے دیوار میں چن دیا گیا ہے تو کیا آپ سمجھتے عدلیہ ازاد ہے اور یہ جو سارا سینایریو ہے اس سب پر آپ کی رائے ہم جب یہ دیکھتے ہیں نا جب آپ نے عدلیہ کا نام دیا تو سپریم کورٹ یہ سر فرست ہوئی ہے تو وہاں جب ہم دیکھتے ہیں تو اس سے پہلے کی جو سپریم کورٹ تھی عمرہ تابندیار صاحب علی جو اس کا چیف جسٹس تھا پھر ساکب نصار ہے تو جس طرح کا چیف جسٹس ہے اسی طرح کے فیصلے آ رہے ہوتے ہیں بلکہ ٹھیک ہو گیا پھر ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ وہ انصاف کسی بھی کرینے کے تحت ان کا جو ہے نا وہ فیصلہ ہو رہا ہوتا ہے بلکہ ٹھیک ہے ایک تو بات یہ سیڈی سی آئے ہیں کہ اس وقت کی سپریم کورٹ کے فیصلے اس کے چیف جسٹس کے مطابق آ رہے تھے اور اب کی جو سپریم کورٹ ہے اس میں بھی جو ہے نا یہ فیصلے اس طرح کے نہیں آ رہے جس طرح کے پہلے چیف جسٹس صاحبان کی سربراہی میں جو سپریم کورٹ تھی جو ٹھیک ہو گیا جو آپ نے یہ کہا کہ بن واشریف کو جو ناہلی ختم ہوئی ہے دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو فیصلے تھے اگر وہ پہلے فیصلے واقعاً کوئی میرٹ پر تھے انصاف پر تھے اگر وہ انصاف پر نہیں تھے تو پھر ان کو ختم ہو جانا چاہیے اور اگر وہ ختم ہو رہے ہیں تو ہمیں یہ نہیں کہنا چاہیے کہ اب سپریم کورٹ کسی ایک فرد کی طرف چلی گئی ہے بلکہ ٹھیک ہو گیا تو یہ دونوں چیزوں کو دیکھنا پڑے گا ہمیں سیاسی بات نہیں کرنی چاہیے جو میرٹ پر ہے وہ کرنی چاہیے دوسرا یہ ہے کہ ذرفکار علی بوٹو صاحب کو جہاں انصاف ملنے جا رہا ہے تو اگر سپریم کورٹ نے وہ اس وقت کے ججز نے یعنی کہ پھر بات کیا ہوئی کہ جو یہ فیصلے ہوتی ہیں یہ انصاف کی بجائے ججز کی رائے اور ججز کا جو ایک ذہن ہوتا ہے اس کے مطابق وہ فیصلے آ رہے ہوتے ہیں ان میں سے انصاف پر مبنی کتنا پورشن ہے وہ ایک الگ بات سر وہ الزام ہے نا کہ اس معنی میں فیصلے کہیں یہ بٹو صاحب والا فیصلہ کہیں اور سے لکھیا ہے نہیں الزام دیکھیں جی وہ کہیں اور تھا تو آج دیکھ لیتے ہیں بلکہ ٹھیک آج دیکھ لیتے ہیں نا کہ ادارے ہیں الیکشن کمیشن ہیں اچھا الیکشن کمیشن واحد مطلقہ ادارہ جو اس میں الیکشن کمیشن کے معاملات کو جو دیکھیں اب فرض کرو اس میں سپریم کورٹ ایسے ہوگا تو سپریم کورٹ کی طرف سے بیان دینا سپریم کورٹ کے سکیجبل انہوں نے جاری کی ہے نہیں وہ ایک الگ بات ایک سکیجبل وہ ان کے پاس کیس چلا گیا تو پھر انہوں نے وہ جاری وہ کر دیا ایک اور معاملہ لیکن اس کے بعد اس کے اوپر یہ بیانات دینے جائی ہیں کہ جناب ہم نے اب یہ فیصلہ کر دیا تو وہ ایک بڑک نواز چیز لگ رہی ہے بلکہ ٹھیک وہ میں سمجھتا ہوں وہ زیب نہیں دیتی الیکشن کمیشن جو ہے وہ ایک ادارہ ہے اور اس کو ادارہ کے طور پہ کام کرنے دیں لیکن آگے مسئلہ یہ ہے کہ یہ بات تو کہہ دی کوئی ادارہ ہے لیکن کیا وہ ادارہ کوئی غیر جانب دیر اس کی نظر آ رہی ہے مثلاً ایک پارٹی ہے کوئی بھی اس کے جناب یعنی اسی کے کاغذات مسترد ہو جاتے ہیں پھلکہ ٹھیک ہے بھئی کس نے اتنے مسترد ہو گئے ان کے کاغذات ہزاروں کی تعداد میں نہیں سر وہ انہوں نے خود جاری کی ہیں کہ سیمنٹی سکس پرسنٹ جو ہے نا کسی ایک پارٹی کے کاغذات مسترد ہوئے ہیں مسترد ہوئے کسی اور پارٹی کے نہیں ہوئے تو اس کا کیا مطلب ہے کہ وہ ادارہ کسی ایک پارٹی کے حوالے سے کہیں اور سے کیا ڈائریکشن لے رہا ہے رین جاتا ہے اور اگر وہ کہیں اور سے لے رہا ہے تو وہ اور کون ہے بلکہ ٹھیک ہے اچھا وہ اور کون میں جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمارا دھیان جاتا ہے پولیس کی طرف جاتا ہے ایجنسیوں کی طرف جاتا ہے سیول اور فوجی بیروکریسی کی طرف جاتا ہے اور یہ سارے چیز مل کے ایک طاقت بناتے ہیں اور یہ طاقت کس کے ہاتھ میں ہے وہ ایک فرد کے ہاتھ میں وہ فرد جیسے چاہ رہا ہے ویسے یہ سب ہو رہا ہے اور اس کو سیٹ کیا ہے اس کے مطابق وہ رزلٹ اپنے معاملات کو آگے لے کر وہ چل رہا ہے جو بھی اس کا ہیڈ ہے آپ سمجھتے ہیں جہاں سے وہ ڈیریکشنز آ رہی ہیں تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ بھئی یہ الیکسن کا جو معاملہ جو ہے نا یہ بلکل جو نا فری اینڈ فیر ہے غیر جانبدار ہے سارے دنیا کو نظر آ رہا ہے اور سارے دنیا یہ کہہ رہی ہے کہ یہ معاملہ جو ہے نا اچھا پہلے بھی ایسے تھا پہلے کسی دوسرے وزیراعظم کو اس طرح سے ہٹ کیا گیا تھا کسی ایک پارٹی کو ہٹ کیا گیا تھا آج دوسری پارٹی کو ہٹ کیا جا رہا ہے تو پلٹیکل پارٹیز کو انہوں نے سر میں ارس کرتا ہوں جب دوہزار اٹھارہ کے الیکشن ہوئے اس میں نواز شریف سب کو مائنس کر دیا گیا تھا مسلم لیگ نون کو تو ایسے مائنس نہیں کیا گیا تھا کہ ان کے کارکنوں سے ان کے جو امیدوار تھے ان سے چھین لیے جائیں کاغذات نامزدگی ان پر پرچے ہوں سب کے سب کے مسرد ہو جائے سیونٹی سیونٹ پرسنٹ تب میرا خیال ہے ہر ایک ایک سٹریٹیجی انہیں ڈیفرنٹ اڈاپٹ کی ہے بات تو ایک ہی ہے نا کہ جب اس کو مائنس بھی کون ہوتے ہیں مائنس کرنے والے کسی کو وہ مائنس کرنا ہی تو اصل بات ہے بلکہ آج عمران خان کو مائنس کر دیں پھر پی ٹی آئی کو ڈھونڈ لیں بلکہ ٹھیک اسی طرح نواز شریف کو مائنس کرنے سے تو باقی پلٹیکل پارٹی کا تب اس طرح کا کلچری نہیں نہ ہوا ہمارے کہ وہ ایک باقاعدہ سسٹم کے تحت چلے اگر ایک بندہ نہیں ہے تو دوسروں پارٹی نہیں یہاں شخصیات ہی پارٹی ہیں یہ علمیہ ہے اور ہیروشپ ہے بلکہ ٹھیک کہ ہم ایک کے لیے بلاوجہ مرے جا رہے ہوتے ہیں بلکہ ٹھیک اور وہاں پر جس کے لیے مرے جا رہے ہوتے ہیں وہاں پھر عوام نے اس کے خلاف کوئی بات اکل سے کام لے رہنی ہوتا بلکہ ٹھیک اور اس بنیاد پر ہی وہ یہ ساری فلیکچویشن ہے یہاں پر بیچینی ہے کہ آج الیکشن کی اگر بات ہو رہی ہے تو الیکشن کو سب کو نظر آ رہا ہے جیسے ایک وقت سپریم کورٹ کا بینچ بیٹھتا تھا اور فوراں لوگ کہہ دیتے یہ فیصلہ آنا ہے بلکہ ٹھیک آج الیکشن کمیشن لفظوں میں ازاد ہے لیکن سب کو پتا ہے کہ جناب علی کونسے پارٹی کو سپورٹ کیا جا رہا ہے گورنمنٹ میشنری ریاستی میشنری کس کو سپورٹ کر رہی ہے اور کس کو جو مخالفت کر رہی ہے سب کو پتا ہے تو ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ الیکشن جو ہے نا یہ فیئر این فیئر فری این فیئر ہے اور یہ غیر جانب دوارے ایسا ہر کس نہیں بلکہ ٹھیک چوری صاحب بڑا اہم کوئیشن ہے کہ آپ اور مسلم لیگ نون اتحاد میں بھی رہے لیکن بلاول بٹو زرداری صاحب نے جو پرسو لہور میں خطاب کیا ہے اپنے ورکرز کے ساتھ بڑا خوبصورت خطاب ہے ان کا اس میں تو انہوں نے لطاڑ کے رکھ دیا انہوں نے کہا کہ میاں برادران جو ہیں انہوں نے ماضی میں بھی کچھ نہیں کیا آپ بھی ڈلیور کرنے میں ناکام ہو انہوں نے کیا وزیر خارجہ تھے بلاول بٹو زرداری صاحب نے خاص طور پر کہا انہوں نے کہا کہ یہ اپنی ناہلی کی وجہ سے ڈلیور نہیں کر پیا اس کی وجہ سے ہم لاہور بھی ہمارے ہم پچھاڑ کے نکل جائیں گے تو مطلب جو آپ نے آپ کا سولہ مہینے کا جو مسلم لیگ نون کے ساتھ اور باقی بارہ تیرا اتحادی جو تھے ان کے ساتھ جو ہنی مون پیریڈ تھا آپ وہ سارا بھول گئے کتنے مزے میں تھے آپ اس ہنی مون کو آپ نے کتنا انجائے کیا بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کتنا انجائے کیا شیری رحمان صاحب آپ کے سپیکر قومی اسمبلی آپ کے تھے تو بڑے مزے میں تھے آپ آپ کا ہنی مون پیریڈ چل رہا تھا اب آپ کہہ رہے ہیں کہ جناب سارا کچھ کیا درہا شباہ شریف کے اور لاہور بھی ہمارے اور پورا پاکسان ہمارے ہم نے لطار کے نکل جانا ہے مسلم لیگ نون ڈیلیور کرنے میں نکام ہو گئے تو یہ عجیب سی بات نہیں ہے ناسا یہ دیکھیں اس وقت کی صورتیں آپ کو دیکھیں کہ اس وقت کا وزیر آدم اس کی تمام رجیم کیسے خدائی لہجے میں گفتگو کرتے تھے اور پاکستان کا وہ سریام کہتے تھے کہ یہ سری لنکہ بننے جا رہے ہیں کمران خان اور ان کی رجیم کی بات کر رہے ہیں ان کی رجیم وہ مکمل طور کے ملک کو دیوار کے ساتھ لگایا جا رہا تھا تو اتنا نیچے ملک کو لے گئے تھے کہ یہ ساری دنیا کو پتا چل گیا تھا کہ ہم گری لسٹ میں چلے گئے ہیں گری لسٹ سے یہ دیکھیں ایک وقت کی مجبوری تھی کہ ملک کی خاطر میری پارٹی نے میری قیادر نے صرف اور صرف یہ دیکھیں صاحب کا کردار دیکھ لیں ذلوکاری بٹو محترمہ بیندی بٹو اگر صرف عوام کے لیے جو کام کیا اگر سولہ مہینے کا آپ میری قیادر کو دیکھ لیجئے گا کہ بہت مشکل سے پاکستان میں آپ کو کوئی ملے گا جس کے ہاتھ صاحب ہوں ٹھیک ہو گیا یہ دیکھیں کوئی یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ بلاول نے ملک کو کیسے لے کے چلے عالمی سطح پر عالمی سطح پر کیسے لے کے چلے اور ان کو پتا تھا جو جیسے اسرائی صاحب نے کہا کہ جو کام کر رہے ہیں جو جس کے ہاتھ میں سارا ان کو وہ سب کو پتا تھا کہ یہ خاندہ نے کیسا ہے جن کے عالمی سطح پر پہچان بھی ہے اور بزید آئی ہے ان کی پہچان ہے اور اس پہ کام ان سے بہتر کوئی پاکستان میں اور کوئی کر نہیں سکتا تو انہوں نے یہ ثابت کیا کہ اس وقت کا سب سے بڑا فلٹ بھی اگر آیا تو بلوچستان سے لے کے سندھ پنجاب چاروں صوبے جس میں بے تہمتحصر ہوئے پاکستان کی حصری میں اتنا بڑا لانس کی تھا جس کو بڑے اعلی طریقے سے میرے قائد بلاول بٹوں نے عالمی بلاکوں کے میں جا کے ادھر پھر ان لوگوں نے اگر قوم متعدہ کا سیکٹری ہے جب بلاول کی میں ان کو دیکھا اس نے کہا جو انہوں نے بتایا اس سے بھی زیادہ مطاثر ہوا ہے ملک انہوں نے آکے دیکھے پھر جو ان کا آئیڈیا تھا کہ یہاں تک اگر ہو جائے فرانسی سپورٹ ہو جائے آٹھ ارب تک میرے قائد نے ساڑھے گیارہ ارب ربیان جو نا اس ملک کے جو نا فنگ ویزنگ جو ہے اس ملک کے آپ کہہ لیں کہ خزانے میں جوان کرویا عالمی سطح پہ اور آپ دیکھیں کہ اس میں جتنے بھی ٹیور کیے انہوں نے ذاتی اپنی پاکر سے ٹگر کرید کے پھر وہ ٹیور کیے تو میرے قائد سرکاری خزانے پہ یہ پکی بات یہ ثابت یہ آپ کے سامنے ہے سب چیزیں سامنے کوئی لے کے آجے کہ ایک ٹگر بھی اس نے خزانے سے بنا اپنی پاکر سے بنا کے لے کے اور میرے قائد کے ہاتھ صاف اور ملک کی خاطر ملک کے بقاہ کی خاطر اپنی سیاست کو ریاست وقتی طور پر کربان کر کے تو ہم نے اپنے پاؤں پہ کھڑا کیا جیسے میں نے پہلے کیا کہا ہے اس ملک کو کھڑا کرنے کے لیے جو ایک پروگرام ہے جو پانچ سالوں میں وہ انشاءاللہ اس ملک کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کریں گے جیسے انہوں نے ایک بے نظیم کا سپورٹ پروگرام دیا جس کی وجہ سے اس ملک کے کچھلے ہوئے مظلوم تحقیق کو رلیو مر رہے اور نوجوان اگر آپ یہ انشاءاللہ عوام کی طاقت ہم تو عوام کی طاقت پہ جن کی بات کی جا رہی ہے جو کھل کے کرب جن کے پاس اختیار ہوتا ہے ان کا شکار سب سے زیادہ جو ہے نا پیپل پارٹی ہی ان کو کسی نے تو اپنی خاطر اس ملک کے خاطر جان نہیں دی میری قیادر نے تو اس ملک کی خاطر جان دی جبکہ ان کو پتا بھی تھا کیا جو لو کارلی بٹو اگر ان سے بارگیننگ کرنے کے لیے کتنے انہوں نے پاپڑ بے لے ان کو پتا بھی تھا کہ یہ ایک بچت کا راستہ ہے یہ ایک ادھر جان بھی جا سکتی ہے جب یہ ایک بچت کا راستہ کسی کے پاس ہو تو پھر بھی وہ اپنے عظیم مقاصد کی خاطر جان دے دے تو اصل میں شہید وہ ہوتا ہے جس کے پاس بچت کا راستہ موجود ہو جب سب کہہ رہے ہیں کہ آپ سیف راستہ لے لیں اس کے باوجود اور عوام کے مفادات کے فضل کی خاطر اگر وہ جان دے دیں تو اصل شہید وہ ہی ہوتا ہے اور ہم تو چاہتے ہیں میرا قائد چاہتا ہے کہ تمام کوئی کسی کو دیوار کے ساتھ نہ لگایا جائے تمام کو الیکشن میں دیا جائے لیکن وہ جو بہت بیٹ رہے ہیں وہ چاہ رہے ہیں کہ وہ تو ایسا الیکشن چاہتے تھے نا اپنے دور میں آپ نے دیکھا نہیں ہے کہ اٹھالیس اگر سینٹ کے اٹھالیسے ووڈ یوسر داگلانی لیتا ہے تو وہ ہار جاتا ہے تو بتیس ووڈ والا جیت جاتا ہے کیا آپ کے سامنے نہیں سا کچھ ہوا وہ ایسی وہ ایسا ہی چاہ رہی ہیں کہ ایسی فیور پیٹ چاہ رہی ہیں ہم چاہتے ہیں کہ وہ فیصلہ ہو جو عوام چاہتے ہیں وہ فیصلہ ہو تو پھر ہی ملک انشاءاللہ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو سکتا ہے محمدی سلیڈرڈو کیٹ اس کو کمپینڈ نہیں کرنے دی جاری اچھا ویسے ہی ہمارے پاس کمپینڈ کے لیے باقی دن کتنے بچے ہیں آٹھ فروری آج مطلب جنوی ایک مہینہ بھی نہیں بنتا اور جب انتخابی نشان الارٹ کیا جائیں گے اس کے بعد صرف اٹھارہ دن بنتے ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی تاریخ میں اس طرح کے الیکشن پہلے کبھی آپ نے دیکھے ہیں اور کیا یہ الیکشن جو ہیں یہ صاف شفاف اور ازاد آنے نے قرار دیا جا سکتا ہے نہیں یہ جو ہمارا ہی نہیں عام جو عام پرسیکشن لوگوں کا وہ بہت کلیر کٹ ہے کہ یہ کسی ایک پارٹی کو ختم کرنے اور کسی دوسری پارٹی کو لانے کا بندبست ہو رہا ہے اچھا اچھا اگلی بات یہ ہے کہ یہ پوری بات نہیں ہے جو میں نے کہی ہے جس پارٹی کو حوالے سے لیکن ہم سیدھی بات کریں پی ٹی آئی تو پی ٹی آئی آج جو یہ کہہ رہی ہے کہ میرے ساتھ یہ یہ زیادتی ہو رہی ہے میری عوامی مقبولیت ہے یہاں سیول وزیراعظم کو ساتھ جو ہے نا وہ ادارے زیادتی کر رہے ہیں تو ان کے بھی تھوڑے سے ان کی اداؤں کو بھی دیکھنا پڑے گا کہ انہوں نے بھی ایک سیول وزیراعظم کو سیول گورنمنٹ کو ختم کرنے کے لیے یہ آلہ کار بنے پی ٹی آئی والے پی ٹی آئی والے عمران خود آلہ کار بنا اور کسی کو انہوں نے اسی ادارے میں سے اس نے اپنی کوئی سپورٹ کہیں سے کوئی تلاش کی بلکو ٹھیک اور پھر اس کے سام جب جنرل فیس کا نام آتا سب کے سامنے جنرل پاشا ہے تو وہ اس کے ماسٹر مائنڈ بنے اور انہوں نے بتایا کہ ایسے ایسے کر کے تم اس سیول وزیراعظم کیے کا ووٹ بینگ اس کی حکومت کو اڑا سکتے ہو تو اس سیول بندے نے عمران خانے آلہ کار بن کے ان لوگوں کا ان اداروں کا کہ جو جو لوگ عوامی مقبولیت کی بجائے اپنے طور پر حکومتیں لانے کے لیے اپنے مقاصد کے لیے حکومتیں لانے ہیں لاتے ہیں اور ان کو استعمال کرتے ہیں ان کا یہ عمران خان عالا کار بنا دھرنا ابھی ایک الیکشن ہوئے ہیں اور اس کے فورن بعد آپ اس کو ڈیسٹیبل کرنے چل پڑے ہیں یہ ایسا نہیں تھا کہ وہاں پر ان کے کچھ ایسے بلندر تھے جن کی بنیاد کے اوپر وہ چیزیں ختم نہیں یہ باقاعدہ اس کو ایک سیول آدمی نے ایک آگے کے لیے سیول وزیراعظم بننے کے لیے ایک سیول وزیراعظم کو ایک سیول گورنمنٹ کو بلکہ دوسرے لوگوں کہیں کہ وہاں ڈیویلپنٹ کا کام بھی ان دنوں میں دوہزار اٹھارہ میں اور اس کے بعد جو یہ نئے ہیں اس سے پہلے ایک ملک کے اندر ڈیویلپنٹ کا کام اچھا ہو رہا تھا تو یہ پہلے عالی قراب اگر اس کے ساتھ ہو رہا ہے تو یہ کس موسیعن کہ وہ پتھر مارے جس نے وہ خود گناہ نہیں کیا لیکن ہم یہ نہیں سوچتے ہم تو فوراں دیکھتے ہیں اگر اچھا جی اس کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے مضلوم ہو رہا تو اس کی جو بے انصافیاں ہیں اس کے جو ظالم ہونا ہے اس کو ہم بھول جاتے ہیں اور آج بھی وہی معاملہ ہے کہ یہ دیکھنا ہے کہ ٹھیک ہے جی اس کو کارنر کیا جا رہا ہے فلان کارنر کر رہا ہے جی نواز شریف جو ہے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل گیا اس کو سپورٹ مل رہی ہے یہ سارے کے سارے کرائم جو ہیں بلکو ٹھیک اگینسٹ یعنی کہ پبلک عوام کے خلاف جو یہ کرائم ہے یہ سب کے سب کئی گناہ زیادہ عمران خان خود کا چکا ہے بلکو ٹھیک سر پروگرم کا وقت بڑا متصر ہوتا ہے آپ سے بہت کچھ سیکھنا تھا ہم نے ابھی بہت ساری باتیں تھی بہت سارا جانا چاہتے ہیں انشاءاللہ آپ کو پھر دوبارہ سامت دیں گے مہتر و ناظرین آپ نے دو عظیم لوگوں کی دو بڑے لوگوں کی باتیں سنی جن کا صورتحال پر بڑی گہری نگاہ ہے مہتر و ناظرین ایک لطیفہ سن لیجئے اور قطعی طور پر اس کا تعلق جو ہے وہ سپریم کورٹا پاکستان سے نہیں ہے حامدلیہ کا بہت احترام کرتے ہیں اور جتنا احترام کرتے ہیں اسے کہیں زیادہ عدلیہ سے ڈرتے ہیں وہ اپنی مجون پیچنے کے لیے بس میں سوار ہوا اور اس میں وہاں جا کے بتایا کہ میری مجون جو ہے اس میں کون کون سے اجزاء شامل ہیں اور اس میں دو تین چیزیں تو اس نے ایسی بتا دیں جو اس نے کہا کہ یہ صرف کیٹو پہاڑی سے یا ماؤنٹ ایورٹ سے مل سکتی ہیں جہاں کوئی بندہ پہنچ نہیں سکتا بڑے مشکل اس نے نام بتائے اور اس نے کہا جی بڑی مشکل سے میں وہ لے آیا ہوں میں نے اس کے یہ مجون تیار کر لی ہے اب یہ مجون جو ہے یہ آپ کے گوڑوں گٹوں کے درد میں گردے کی پتھری میں ایون ہارٹ اٹیک میں اور برین ہیمور میں ہر چیز میں یہ کار آمد ہے لیکن قیمت صرف اس کی پچاس روپے ہے لوگ حیران ہوئے کہ اتنی مشکل سے جو بنائی کی پرڈکٹ ہے اس کی قیمت صرف پچاس روپے ہے تو اس نے کہا کہ آپ مجھے لگ رہا ہے کیونکہ وہ نفسیات جانتا تھا اس نے کہا مجھے لگ رہا ہے کہ کچھ لوگوں کو ڈوٹ ہے اگر کسی شریف آدمی کو کوئی اتراز ہے تو وہ ہاتھ کھڑا کرے ایک بندے نے ہاتھ کھڑا کہ اس نے کہا سر میری بات کیندت چوڑا تو چپ کر کسی شریف آدمی کو اتراز ہے تو بات کرے ایک اور بندے نے ہاتھ کھڑے کہ انہیں کہا بے غیرت آدمی تو چپ کر بھئی کسی شریف آدمی کو اتراز ہے تو وہ ہاتھ کھڑے صاحب نے تین چار جنگوں پہ ہاتھ کڑا کیا کہ سار یہ انہیں کہا چھپ کر یہ کو بات کرنے کیا ہے اس نے کہا جی یہ انہوں نے کہا چھپ کر یہ کو تو اگر محترم ناظرین اگر کو پاکستان میں شریف آدمی ہے اور اسے الیکشن کمیشن آپ پاکستان یا عدلیہ پر اتراز ہے تو صرف شریف آدمی ہاتھ کھڑا کرے باقی کو لچا لفنگا بے شرم آدمی ہاتھ کھڑا کرنے کی جرت نہ کرے اگر وہ ایسا کرے گا تو توہین ادالت ہوگی ملک کی غداری ہوگی اسے ہم پ امت پر تو وہ ہاتھ کھڑا کر سکتا ہے بہت شکریہ اپنا شہر کیے گا